بی ایم سی is going to be your most important document آپ کے بزنس کو successful کرنے کے لیے کون سی ایسی activities ہیں جو کہ آپ کو ہر صورت کنڈی کر لیے سب سے پہلے کی partners آگیا کی activities آگیا پھر کی resources کیا چاہیے آپ کو کرنے کے لیے یہ چیز ہر بزنس start کرے ہو سکتا ہے ہر ہفتے میں change روئے گفتا This is where you put in money On the basis of this you secure your funding اچھا جی اب ہم آتے ہیں کہ جب آپ ایک بزنس بیلٹ کر رہے ہوتے ہیں کن کن چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے کس نے سنے بزنس موڈل کینوس کے بارے میں Who knows about بی ایم سی بی ایم سی is going to be your most important document بزنس موڈل کینوس میں آپ کی ساری چیزیں جو بزنس پہ ہوتی ہیں سب covered ہو بزنس موڈل کینوس کو آپ نے ایٹریٹ کر جب آپ ایمی بھی بناتے ہیں تو آپ نے ایک پہلا بزنس موڈل کینوس بنایا اس کے بعد جیسے جیسے ہم مارکٹ سے سیکھتے جاتے ہیں وہ بزنس موڈل کینوس آپ کا ایٹریٹ ہوتا رہتا ہے اور جب آپ پروڈک مارکٹ فٹ پہ آتے ہیں اس کے بعد آپ کا ایک بڑا اچھا ایک بزنس موڈل کینوس بن جاتا ہے جس کے اندر آپ نے پھر پیسہ ڈالنا ہے بزنس موڈل کینوس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلی آخری چیز کی بات نہیں ہے ساری یہ چیزیں ایک جیسی ایمپورٹنٹ ہیں سب سے پہلے آپ کا آگیا کہ دوسرا جو ہے وہ دکاندار میرے لیے امپورٹنٹ ہے سکولز میرے لیے امپورٹنٹ ہے جب بچوں کو کوئی پڑھائے گا وکیشنل ٹریننگ سینٹرز انیبلرز از اپارٹنر اس کے بعد آپ کا آجاتا ہے کی پارٹنرز کے بعد آپ کا آجاتا ہے کی ایکٹیوٹیز کیا ہیں آپ کے بزنس کو سکسیسفل کرنے کے لیے کون سی ایسی ایکٹیوٹیز ہیں جو کہ آپ کو ہر صورت کندی کر لیے اس بزنس کو جو ایوری ڈی ایکٹیوٹیز ہیں پہلے اس سٹیج پہ جس پہ آپ بزنس کو لانچ کر رہے ہیں یا ٹیسٹ کر رہے ہیں پھر لانچنگ سٹیج پہ پروڈک مارکٹ فٹ پہ اور پھر سکیلنگ سٹیج پہ سکیلنگ سٹیج پہ آپ کے پروسیسز جو ہے وہ ڈیفائن ہونا شروع ہو جائیں گے جب آپ لانچ کر رہے ہیں اس وقت آپ کے پروسیسز روز روز بدل رہے ہوں گے روز روز چینج ہو رہے ہوں گے آپ کے کی ریسورسز کیا ہیں سب سے پہلے کی پارٹنرز آ گیا کی ایکٹیوٹیز آ گیا پھر کی ریسورسز کیا چاہیے آپ کو کرنے کے لیے اگر آپ کوئی ایپ لانچ کر رہے ہیں ظاہر ہے سب سے پہلی چیز تو آپ کو کوئی ڈیویلپر چاہیے کوئی ایپ بنائے گا اسے ایپ کو کوئی بنانے کے بعد کوئی ٹیسٹ کرے گا کوئی کیوے کرے گا اس کا کوئی اس کو جا کے کچھ کسٹمرز لے کر آئے گا کوئی مارکٹ کرے گا کوئی آپ کے دے ٹو ڈی آپریشنز دیکھے گا آپ کے کی ریسورسز کیا ہے پھر آپ کو اس ایپ کو کہیں پہ ہوسٹ کرنا ہے کوئی ٹکنالوجی ریسورسز آپ کو ہر سورج چاہیے اس ایپ کی کوئی سٹوریج ہوگی جہاں پہ آپ کے کسٹمر کوئی ڈیٹا بیس ہوگا وہ آپ کو ہر سورج چاہیے تو کون سے ایسے کی ریسورسز ہیں جس کے بغیر آپ کا بزنس نہیں چل سکتا پھر آپ کی ویلیو پروپزیشن کیا ہے ویلیو پروپزیشن ہوتی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ جو ہم نے پروبلم کی بات کی اور پھر سلوشن کی بات کی یہ ہی آپ کی ویلیو پروپزیشن ہے کون سی ایسی جوب ہے کسٹمر کی جو کہ آپ کا پروڈکٹ وہ ہائر کرے گا تو اس کی وہ کام ہو جائے گا میں جب اگر کہوں کہ میں شام کو میں گھر جاتی ہوں I want to be entertained that's a job that's a customer job your product how is that you know I might hire different یا تو میں کوئی ٹی وی آن کروں گی کوئی دراما دیکھوں گی یا میں نیتفلکس پہ جاؤں گی یا میں یوٹیو پہ جاؤں گی یا میں جو ہے وہ کیوی سوشل میڈیا کروں گی all of these are different competing things these are all competing products that can do the job of entertaining me which product will I choose out of these what is the value proposition that each product gives to me which makes me choose one over the other that is your value proposition so your value proposition is then the most one of the most important thing value proposition کیا ہے اس کے بعد آپ کی کسٹمر رلیشنشپ کیا ہے کسٹمر کے ساتھ آپ کیسے بیلڈ کریں گے اور وہ رلیشنشپ کیا ہوگا کیا وہ ہائی ٹچ رلیشنشپ ہوگا اگر آپ بی ٹو بی میں اور آپ کے بہت بڑا بہت بڑی سیل ہو ایک ہی سیل ٹو ملین ڈالرز کی ہوتی ہے فر ایکزامبل تو آپ کے ہر کسٹمر کے ساتھ آپ کا ون آن ون رلیشنشپ ہوگا اگر آپ بی ٹو سی میں ہے تو آپ کا ایک ستھ ہی قسم کا رلیشنشپ ہوگا جو کہ آپ کا آن لائن ہوگا پھر آپ کے چینل کیا ہے اگر آپ کا کوئی فیزیکل پروڈکٹ دکان ہوگی جس میں وہ پروڈکٹ پڑا ہوگا وہ آپ کا ایک چینل ہے اگر آپ کا کوئی ورچول پروڈکٹ ہے تو کہاں پہ ہوگا وہ اویلیبلز کی کہ آپ کوئی اپنی ویب سائٹ ہوگی یا پھر وہ کسی سوشل میڈیا کے تو کس طرح آپ کا چینل آپ کا شاپ فرنٹ کیا ہے پھر چینل میں دوسرے بھی آ جاتے کہ کہ آپ اس کو خود سائل کریں گے آپ کے پاس اپنی پاس سیلز ٹیم ہوگی مارکٹنگ ٹیم ہوگی یا آپ کسی دوسرے کے تھرو بھی کرائیں گے آپ کے کوئی اور ری سیلر ہوگا کوئی اور پارٹنرز ہوں گے جو آپ کا پروڈکٹ ری سیل کر رہے ہوں گے that's also part of channel the people who are selling your products the places where your product is being sold your shop front all that comes in your channel that is an important part of your business model canvas پھر اس کے بعد آتا ہے آپ کے کسٹومر سیگمنٹس کون سے کون ہے آپ کے کسٹومرز ہیں کون عورتیں ہیں مرد ہیں کیا وہ بیس سال کے ہیں کیا وہ تیس سال کے ہیں کیا وہ بوڑے ہیں کیا وہ بچے ہیں کیا وہ جاپ کرنے والے ہیں کیا وہ ہاؤس وائفز ہیں کیا وہ لوگ ہیں جو ٹریول کرتے ہیں کیا وہ لوگ ہیں جو نہیں ٹریول کرتے ہیں کون ہے آپ کے کسٹومرز آپ کے سیگمنٹ کون سے کیا وہ پاکستانی ہیں کیا وہ فارنرز ہیں کیا وہ پاکستانی وہ والے ہیں جو باہر رہتے ہیں that is part of your customer segment پھر آپ کا cost structure کیا ہے آپ کے کہاں 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 پیسے لگ رہے ہیں product بنانے میں کتنے پیسے لگ رہے ہیں جو آپ کے key resources ہیں ان کو hire کرنے میں کتنے پیسے لگ رہے ہیں جہاں بیٹھ رہے ہیں وہاں پہ کتنے بجلی کھانے بجلی کرایا مکان بغیرہ بغیرہ جو بھی سارا cost structure that is part of your business model canvas then your revenues کہاں کہاں سے آپ کے پیسے بن رہے ہیں customer آپ کو کہاں کہاں پی کرے گا کیا وہ product کی usage کا پی کرے گا کیا وہ sign up کا پی کرے گا کیا آپ کو advertisement سے پیسے آئے گا کیا آپ کو کسی اور channel کی تھو پیسے آئے گا all your revenue streams become part of your business model canvas اگر business model canvas بنانا شروع کریں key activities آگئی key resources آگئے یا آپ کا value proposition آگیا customer relationships آگئے یا آپ کے channel آگیا یا آپ کا customer segments آگئے cost structure یہ چیز ہر business start کرے ہو سکتا ہے ہر ہفتے میں change ہو ایک دفعہ کیونکہ تب آپ سیکھ رہے آپ کو پتا چل رہے گی کیا ہوگی اور جب آپ business آپ کا product market fit مل جاتے ہیں تو پھر یہ آپ کی کم change ہوگی پھر یہ آپ کی کبھی once in a blue moon change ہوگا then you're pretty sure of what this is where you're putting in money this is where you put in money on the basis of this you secure your funding آپ کو funding ملتی ہے اس کے basis پہ جب آپ یہ 100% sure ہو جاتے ہیں یہ آپ کی ساری چیزیں کیا ہے وہ پھر آپ جا کے VC کو دکھا کے basis پہ آپ کو funding ملتی ہے VC آپ سے پوچھے گا what does your business model canvas look like this has to be feasible this has to be viable ملتی ہے